بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اجم پرپرٹیز ویڈیوز آن لی تو ناظرین آج میں اس ویڈیو میں آپ کے لیے نیول فارم ہاؤس کے اندر یہ جو پاکستان نیوی کا فارم ہاؤس اس کی سکیم ہے ایک شاندار فارم ہاؤس لائے ہوں اور جن دوستوں نے میرے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کے اندر میکسیمم شیئر کر دیا کریں اور چینل سبسکرائب کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ میں آپ کے لیے آئے روز نئی سے نئی ویڈیوز ہاؤسنگ سکیم کے حوالے سے اور ایسے ہاؤسنگ پراجیکٹ جو بلکل قانونی لحاظ سے بھی سافس اترے ہوتے ہیں اور کسی قسم کے اس کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے پرابلم نہیں ہوتے یعنی کہ این او سی والے پراجیکٹ ہوتے ہیں اور ہر لحاظ سے ملک سے دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں امریکہ وغیرہ میں یورپ میں یا عرب کنٹریز کے اندر یا اسی طرح آسٹیلیا وغیرہ کے اندر یا کہیں بھی رہتے ہیں دنیا بھر میں تو ان کے لیے یہ ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ ان کو آسانی ہو جب وہ آتے ہیں یا ملک میں تو ان کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے یہاں وہ انہوں نے پراپرٹی بھی خریدنی ہوتی ہے اس کے اندر انہوں نے تحقیق بھی کرنی ہوتی ہے اور بعض دوہ بیچارے یہاں پہ کسی غلط پروجیکٹ کے اندر پھر جاتے ہیں تو میری نیت اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایسے پروجیکٹ لاتا رہوں کہ وہ آ کے فوری طور پہ یہ آ کے یہاں پہ خریدنے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اس پروجیکٹ کے اندر قانونی وہ ہیچ بھی نہ ہو اور یہ مارکیٹ میں سستے بھی اچھے بھی قائم پرائیس والے اور مناسب پرائیس والے بھی یہ پروجیکٹ ہوں تو دوستو اس میں اس کو آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو فیل فور ایسی آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی تو دوستو یہ ابھی یہ آپ کو جو میں دکھا رہا ہوں یہ پاکستان نیول فارم ہاؤسز یہ سیملی ڈیم روڈ کے اوپر اسلامباد سیٹی سے جب آپ مری کی طرف ٹریول کرتے ہیں تو بارہ کا ہوقہ ایک علاقہ آتا ہے اور وہاں سے سیملی ڈیم روڈ سٹارٹ ہوتا ہے بہت زبردست قسم کی ہاؤسنگ سکیمیں بنی ہوئی ہیں اس میں پرائیویٹ بھی ہے اور گورنمنٹ سے اپرووڈ بھی ہے اسی کے اوپر بہریہ انکلیو بھی ہے پارک بھی سیٹی بھی ہے لیکن یہ ایک یونیک میں کہتا ہوں کہ فارم ہاؤسز کی سکیم ہے پاکستان نیوی کی این نو سی جافتہ ہے مطلب ہے گورنمنٹ سے یہ اپرووڈ ہے اور اس میں جو منیم فارم ہے وہ پانچ کنال کا ہے پھر بیس کنال کا ہے اور بیس کنال والا دو حصوں میں تقسیم بھی ہو سکتا ہے بائی فار کیٹ ہو سکتا ہے اور یہ دس دس کنال میں مطلب ہے آپ کہنے کا مطلب ہے یہ کہ پانچ کنال دس کنال اور بیس کنال کے فارمزو ہیں آپ کو یہ میں ایک فارم دکھا رہا ہوں یہ بیس کنال کا فارم ہے اس کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ پھلدار درخت بھی لگے ہوئے زبردست قسم کے یہ لیمون کا چھوٹا سا پادہ ہے جس کے اوپر چھوٹے لیمون لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ انجیر وغیرہ کے پودے ہیں یہاں پہ امرود کے پودے ہیں امرود ابھی ہم نے کھایا یا اچھا اس میں خجور کے بھی انہوں نے پودے لگائے ہوئے ہیں درخت زبردست ہیں اور اچھا یہ جو فارم دکھا رہا ہوں یہ دیگر فارم سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں لینڈسکیپنگ میں ہے لینڈسکیپ ہوئی ہوئی ہے اس کی ٹیرسنگ میں ہے مطلب ہے اس کا ایک حصہ ایلیویٹیڈ اوپر ہے اونچہ ہے جہاں پہ یہ انہوں نے چوبوترا بھی بنا رکھا ہے پھر اس کے بعد پھر ہم جب یوں جاتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ روڈ جو ان کی انٹرنل روڈ ہے اندر یہ پروجیکٹ کی روڈ نہیں ہے بلکہ فارم ہوس کے اندر کی روڈ ہے یہ نیچے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ایک ہلی ایریک اندر تھا انہوں نے اس کو لینڈسکیپ کر کے بہت اچھے طریقے سے اس کو روڈ گھوم گھما کے اس کے اردگرد انہوں نے پھل دار درخت لگا دیئے یہ دیکھ لیں یہ خجور لگی ہوئی ہے ابھی کچھ عرصے میں یہ پک جائے گی پھول والے پودے بھی بڑے زبردست ہیں یہ دیکھ لیں اور یہ یہاں پہ یہ ہر قسم کی اس میں انہوں نے پھر لینڈسکیپنگ بڑی اچھی کر دیئے اس کے اردگرد دیکھ لیں یہ محول زبردست ہے یہ ساتھ میں آپ کو ساتھ والے فارمز بھی دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کی ہمسائیگی یا نیبر ہوڈ کیسا ہے یہ دیکھ لیں یہ سارے انہوں نے یہاں پہ یہ کچھ اس میں پھل دار درخت ہیں کچھ پھولوں والے پودے ہیں اور پھر انہوں نے لینڈسکیپ کر کے ایک میں آپ کو اوپر والا ٹیرس دکھا رہا تھا اب نیچے یہاں پہ انہوں نے ایک اور ٹیرس بنا دیا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں مجھے یہ نظر آ رہا ہے یہ انہوں نے انار کے یہ لگائے ہوئے پودے اور نیچے آگے وہ مٹھے جس کو یہ بہت مٹھنیاں ہم کہتے ہیں مٹھے وہ بھی لگے ہوئے ہیں اور اسی طرح انہوں نے یہاں پہ ایک زیتون کا بھی پودا لگایا ہوا ہے زیتون کا یہ اس کو وہ کہتے ہیں بیس پودا ہے اگر سے اس میں برخیل ابھی کلم وغیرہ نہیں ہوئی برحال اسی کے اوپر وہ زیتون کا کلم ہو جاتی ہے اور یہ یہ دیکھ لیں یہ یہاں پہ انہوں نے یہ ٹیرس کا بنا کے لش گرین فارم وہ کیا ہوا ہے لان بنایا ہوا ہے یہ پودے یہ اس میں سوٹرس فروٹ ٹائپ یہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور ساتھ یہ پھول والے پودے بھی یہ جو ان کا ڈرائی وے ہے یا جس کے اندر انہوں نے لینڈ سکیپنگ کی ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ سارے پودے درخت بہت زبردست انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے آپ دیکھ لیں میں آپ کو ترہ ترہ کے یہاں پہ پھل بھی دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیں تو ایسے یہ جو فارم ہوتے ہیں یہ آپ کو جب آپ زمین یہاں پہ خریدتے ہیں تو ایک تو اس کو لگانا تیار کرنا ان کی کیر کرنا بڑی محنت والا کام ہوتا ہے پھر یہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے فل فور طور پہ آپ کو ایسی چیز مطلب ہے آپ اگر کوئی را لینڈ لے کے بناتے ہیں پھول بھوٹے تیار کرتے کرتے آپ کو پندرہ بھی سال جائیے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ ریڈی ہے آپ اس طرح کا کوئی فارم لیتے ہیں یہ فارسیل ہے اور اگر آپ لیتے ہیں تو یہ آپ یہاں پہ ڈیویلپ ہوا ہوا ہے آل روڈی ساری چیزیں آپ اپنی مرضی کا اگر اضافی کو گھر بنانا چاہتے ہیں تو بنا کے آپ اس میں آلٹریشن کرنا چاہتے ہیں یا بڑا بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں آدھروائی یہ انہوں نے یہ دیکھ لیں یہ مجھے لگ رہا ہے یہ پری فیب ٹائپ انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ پہاڑی کے یہ اوپر والے ٹیرس میں جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس پر نیچرل چیزیں بھی رہنے دی ہیں بہت زبردست کیا ہے یہ دیکھ لیں پتھر بڑے بڑے پڑے ہیں اس کے اردگرد بیا پودے پھل پھول دار لگا کے بڑا مزید اس کو خوبصورت کا سکتے ہیں یہ خجوروں کے درختوں پر انہوں نے بڑی زیادہ توجہ دی ہے لگتا ہے ان کو خجوروں سے خاص محبت ہے بہت زبردست اردگرد انہوں نے پتھر کیے بانڈری اپنے چار فارم پیس کنال کے فارم کے اردگرد دے دی ہے اور بہت اچھا خوبصورت یہ دیکھ لیں انہوں نے بہت اچھے پھول والے یہ یہاں پہ یہ پودے بھی لگایا ہوئے جو بڑے بھلے لگتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور میں کہتا ہوں فارم کے اندر یہی خصوصیات ہوتی ہے یہ خوبی ہوتی ہے کہ فارم لیونگ کے اندر آپ دیکھ لیں یہ اس کے احسار تھی یہ ایک میں فارم آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس طرح کی اگر آپ ڈیولمنٹ کر لیں تو یہ آپ کا فارم اسی طرح ملہبے مزید آپ کی ضروریات رہنے کی پوری کا سکتا ہے صورت بھی لگ سکتا ہے اب دیکھ رہے یہ بھی بہت اچھے طریقے سے انہوں نے یہ اس کو ڈیولپ کیا ہے انہوں نے مختلف ٹیرسز کیونکہ یہ اونچی نیچی جگہ تھی کہیں پہ انہوں نے اونچا بنا دیا کہیں نیچے بنا دیا اور گھوم گھما کے انہوں نے اس روڈ کو یہ جو کانکریٹ والا روڈ ہے پورے اپنے بیس کنال فارم کے اندر اس کے فارم کے ہر کونے تک پہنچا دیا اچھا اس میں میں نے جیسے پہلے عرض کیا اس سکیم کا مزہ یہ ہے کہ بیس کنال کا فارم لیتے ہیں تو دو بندے دو فیملیز اپنے نام پہ اس کو دو حصوں میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں رہیش بھی اختیار کر سکتے ہیں اور اس میں مطلب ہے ہر لحاظ سے اپنے لئے پودے درخت پھالدار تو لگے ہوئے اور اس میں آپ کچھ حصے میں اپنے کھانے کے لئے گندوں بھی ہی لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ دودھ والے جانور بھی اس میں رکھ سکتے ہیں اور اس میں یہ اس طرح کی لیونگ میں کہتا ہوں شہروں سے دس پندرہ بیس منٹ کی ڈرائی پہ اگر آپ جا کے رہتے ہیں اور کوئی ایسا فارم ہاؤس بنا کے رہتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ انتہائی زبردست اور بڑی لگزیوریس لائف آپ گزار سکتے ہیں یہاں پہ آپ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں تو سیکیورٹی کا کوئی پرابلم نہیں ہے گیٹیڈ ہے سیکیورٹی والی جگہ ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں روڈز کا ان کا بڑا زبردست اچھا نیٹ ورک ہے سٹریٹ لائٹس ان کی مین روڈز کے اوپر لگی ہیں فارم کے اندر آپ جس طرح کی مرضی ڈیولمنٹ کر لیں اب دیکھیں انہوں نے کچھ جس میں نیچرل رہنے دیا ہے جو پرانے اس میں درخت موجود تھے وہ بھی انہوں نے رہنے دیا ہے اوپر اس ٹیرس کے اوپر آپ مزید بڑے اچھے اچھے لانڈ ڈیولپ کر سکتے ہیں اٹھنے بیٹھنے کی جگہ اس میں یہ فارم جو اس طرح کہے مجھے ذاتی طور پر بلکل یہ ہنڈر پرسن لیول فارم مجھے تو اتنا نہیں پسند جتنا یہ اونچہ نیچہ یا جس کو کہتے ہیں کہ جس لینڈسکیپنگ والا فارم یا جو فارم ہوس ہوتا ہے گھار وہ بڑا اچھا ہوتا ہے اس کے ہر ٹیرس کا یا اس کے ہر پلیٹ فارم کا اپنا ایک ویو ہوتا ہے آپ مطلب ہے نیچے والے بیٹھے ہوئے پلیٹ فارم پہ اوپر والے سے ذرا پردے میں ہوتے ہیں اور اوپر والا نیچے والے سے پردے میں ہوتا ہے اور بڑی زبردست اچھا آپ ہر قسم کا یہاں سے ویو بھی انجائے کر سکتے ہیں آپ دھوپ کے موسم میں جب آپ کو دھوپ ضرورت ہوتی ہے سردی ہوئے دھوپ بھی آپ خوب لگا سکتے ہیں اور اسی طرح آپ گرمیوں میں کسی مطلب درخت کی یہ جو جھونڈ سے لگائے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی آپ اپنی کرسیاں ڈال کے اور وہاں پہ چار پائی وغیرہ ڈال کے جو بھی آپ نظام آپ کو پسند ہو کر سکتے ہیں اور انتہائی میں کہتا ہوں لگزری اور وردست لائف گزار سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ پورا بیس کنال کے فارم کا حصہ ابھی میں گھوم گھوم کے اس کے اندر تھک گیا ہوں اور یہ بیس کنال اتنی بڑی جگہ ہوتی ہے اور یہ میں آپ کو اسلامباد سیٹی کے اندر اگر آپ دو کنال کا بھی لینا پلات تو وہ اس قیمت سے مہنگا آئے گا یہ آپ کو اس سے سستہ مل جائے گا معذرت وہ مجھے سیڈییں چڑھتے چڑھتے اور اسلامباد کے علاقوں میں ہیں وہ بھی فارم ہاؤسز کی ہیں اور ہاؤسنگ سکی میں ہیں لیکن وہ تھوڑا سا پچھلے دنوں کرونا کی وجہ سے گھر بیٹھ بیٹھ کے تھوڑی سی آٹ آف فریکٹس ہونے کی وجہ سے سانس ذرا جلدی پھول جاتی ہے تو معذرت دوستو یہ دیکھ لیں اس تیرس پہ آکے میں آپ کو بہت زبردہ سیئے آپ کو اس فارم کا یہ پاکستان نیول فارم ہاؤسز کے اندر بیس کنل کا بہت زبردہ فارم ہاؤس کا یہ ویو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ لیں جو دوست فارم ہاؤس خریدنا چاہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں میرا نمبر نیچے بوجود ہے آپ کو انتہائی بہترین قسم کی ڈیل بنا کے ہم دیں گے اور آپ اس میں بڑی کمفرٹیبل ڈیل ہوگی ہے چھوٹی سینہ انہیں انیکسی اور یہ پری فیب انہوں نے بنای ہوئی ہے یہاں بیٹھ کے آپ ویدر انجائے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ریہیش بی ایک تیار کر سکتے ہیں مگر یہ میرے حساب سے یہ کوئی پرمنٹ بڑا گھر رہی ہے انہوں نے ٹیمپریری ایک پری فیب بنا لیا تھا یہ اچھا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ جب اس فارم کو خرید لیں تو یہ آپ اس کو انیکسی کے طور پر رہنے دیں اور یہاں اس کے جو تین چار ٹیرس ہے اوپر نیچے یہ دیکھ لیں یہ سارے یہاں پہ پورا فارم نظر آ رہا ہے یہ دیکھ لیں یہاں سے یہ سارا میں کیمرہ گھمارا رہا ہوں یہ جو دیوار نظر آ رہی ہے یہاں سے لے کے یہ سارا اسی فارم کا حصہ ہے یہ اس میں خجور کے درخت اور اس میں یہ پھالدار اور کولڈا درخت اس کا یہ نیچے یہ سارا میں آپ کو لون دکھا رہا ہوں یہ والا اور اوپر یہ دیکھیں یہ سارا انہوں نے نیچے گارڈن بنایا ہوا ہے بہت زبردست یہ جس شخص نے بھی ڈیویلپ کیا ہے وہ اچھا اس میں نیچرل انہوں نے شیشم کے درخت بھی رہنے دی ہیں یہ بھی بڑھ تھنڈی چھاؤں ہوتی ہیں ان کی چھاؤں ہوتی ہیں اور اس کے اندر یہ پری فیب انہوں نے ایک گھر بنایا ہوا ہے اور یہاں پہ خاص طور پر اس شخص نے اس فارم وہا اس والے نے خجوروں کے پر بہت توجہ دی ہے مجھے لگتا ہے یا تو یہ کوئی عرب سے متاثر ہو رہے ہیں کہ آئے ہیں یا سعودی عرب میں یا عرب کھنٹریز میں رہے ہیں یا پھر انہوں کو ذاتی طور پر خود خجوروں سے بہت پیار ہے تو بہت زبردست یہ دیکھیں ابھی میرے دس گیارہ منٹ ہونے والے ہیں تو میں پورا آپ کو فارم یہ بیس کنال کا دکھا رہا ہوں اور اگر اس طرح اگر آپ فارم خریدتے ہیں تو یہاں پہ آپ دو فیملیز دو بھائی یا دو دوست یا کوئی بھی یہاں پہ اس کو بائی فرکیٹ کر کے دو حصوں میں تقسیم کرا کے لگری طور پہ قانونی طور پہ آپ اس فارم کے اندر رہ سکتے ہیں تو دوستو یہ اب یہ فارم ہاؤس جو بیس کنال کا ہے یہ جو میں آپ کو دکھایا ہے نیول فارم کے اندر یہ اب اس کا ٹور کمپلیٹ ہو گیا ہے تو دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ویڈیو دوستوں کے اندر شیئر کر دیا کریں اور ملیں گے انشاءاللہ دوستو اس طرح کی نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ